کوئی مملکت دنیا میں وجود میں آئی ہے تم نام لیتے ہو اسلام کا اور یاد رکھو کہ سب سے زیادہ پکڑ بھی تمہاری ہوگی اور تم قوم کو جس راہ روئی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو جس دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہو جو تمہارے ایجنڈا ہے جو تمہارے مقاصد ہے انشاءاللہ تعالی جب تک یہ تعلیمی ادارے موجود ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں یہ مدرسے موجود ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ناپاک سالشوں کو ان کے کسی ایسے منفی ایجنڈے کو کبھی کامیاب نہیں ہونے نہیں مذہب سمجھ لیا ہے تم نے اور اب وقت ہے جناب کاشب عدیف جادانی صاحب یہ دھیمہ لہجہ چھوڑے یہ ان کے جو ہمارے اوپر لیبر لگا نا کہ ہم ان کی زبان بولتے ہیں جناب یہ چھوڑے اور جناب میں پبلشرز کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا بھی جو رول جا جو آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ رول آپ نے بھی نہیں ادا کیا آپ اس وقت جس وقت ہم چیخ رہے تھے ہم چلا رہے تھے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہمیں طاقت دیتے ہمیں قوت دیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جن کا رونا آج ہم رو رہے ہیں آج اللہ نے اگر ہمیں کٹھا کر دیا ہے میں جناب کاشب عدیف جادانی صاحب کو یاد کروں بڑے تعلقات بڑی جا رہی ہیں دوستی ہیں ڈاکٹر مراد راست صاحب سے مبارک آپ کو جناب انہوں نے کواڈینیٹر بنا دیئے وہ ہی ہم سے نہیں سمالا گیا اسی کا جیشن بناتے رہے ہیں کواڈینیٹر کواڈینیٹر بن گئے ہیں اس کواڈینیٹر نے ہمیں کیا دیئے آج میں بلکل کھری کھری سچی سچی باتیں کروں گا اور میرے لیڈر کو میری باتیں سننی ہوں گی اس رہے میں کیا ملا ابھی پیسے ہی دونوں نیشنل کاریو گولم کے اوپر پنجاب ٹیکس پرپورٹ کی جو بٹنگ ہوئی ہے کیا اس میں آپ کو بلایا آپ ان کی دوستی کے جناب دم بھرتے ہیں کہ جی میرے دوست ہیں میرے تلو وہ ایسا بیان نہ دے تو نراز ہو جائیں کبھی میرے سامنے بیٹھتا ڈاکٹر مراد راست میں اس کو بتاتا ہوں بات کیسے کی جاتی ہے اور شفقت محمود صاحب کے سامنے بھی جو میٹنگ ہوئی ہے میں نے انشاءاللہ حق ادا کیا ہے میں نے اپنا اور جو میں نے وہاں دو ٹوک موقف اختار کیا ہے یہ آپ کے اداروں میں جو اعلان ہوا نا کہ جکم فیب کو کھلنے ہے الحمدللہ اس میں احسما کا بہت بڑا رول ہے میں نے انہیں کہہ دیا تھا میں نے کہہ دیا اللہ نے مجھے یہ جرد دی ہے مجھے حسنہ دیا ہے میں نے کہا کہ شفقت صاحب مدارس دینیاں آپ کے قابو میں نہیں ہیں اور آپ کے ریٹن پر نہیں چلتی آپ کو آسان حدف ہیں تعلیمی ادارے جب کیا ان کو دبا لیا میں کہہ اب بس اب بس ہو گئی ہے اب ہم برداشت نہیں کریں گے ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور میں نے کہا کہ اب ہم سکول کھولنے ہوئے ہمیں سکول کھولنے سے کوئی جو روح سکتا تو جب میں یہ بات کر کر آیا تو الحمدللہ اس کے بعد انہیں کہا خوشخبری سنائیں گے خوشخبری یہ سنائے کہ گیارہ جنوری سے ہماری ہی جو فیصلہ تھا اس مال لوڈ پر جو ہم نے تجاجی مزارہ کیا تھا تو وہ ہمارے ہی فیصلے کے مطابق رونے کا گیارہ جنوری سے ہم آن لائن ٹیچنگ جو سٹاف ہے وہ آجے گا اور آن لائن ان کی شروع آجے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انیشیئٹ ہو گئے ہیں ہماری ایکٹیویٹیس گیارہ جنوری سے شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی تعلیمی ادارے بہت سارے کھولے ہو رہے ہیں ازان ہو چکی ہم نے پہلے ازان سنی ہے تو اس لئے اس ازان کا سننا تو اب ویسے میں آپ کو تسلیم بھی دلاتا ہوں جس طرح کے ان کے خردوت ہیں یہ جو لے کر آئے ہیں ان کا کوئی بھی پروجیکٹ کبھی توڑ چڑھا نہیں ہے یہ بس ایک سال دو سال کی بات ہے مجھے کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو ان کا کامیاب ہوا مجھے آپ بتا دیں کون سا ہے ان کا وہ پرانے پروجیکٹ چلنے ہیں ان کے اوپر تختی لگا دیئے اپنی تو یہ چلنے والا نہیں ہے یہ چورن زیادہ دیر لی بکے گا اور میں آپ کو یہ آج ہی سٹیج کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو یاد رکھ رہا ہے کہ یہ بس جو اعلان ہو رہا ہے یہ آپ بھی نہ گھبرائیں پریشان ہو مجھے پتا ہے کہ پبلشر اس وقت اربوں روپے ان کے ڈوب رہے ہیں ہمیں آپ کا احساس ہے کہ آپ کو تکلیف میں ہے اس وقت ہم بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم مل کے ان مسائل کا سامنا کریں گے میں نے بلکہ کل ایک میٹنگ جو کریم تھی نا راولٹ بلڈی کے سکولوں کی میں نے وہاں پہ یہ بات کی ایک ہم کہاں جا رہے ہیں اپنی نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم رٹا رٹے کی طرف جا رہے ہیں جب میں ایک پیرامیٹر بکس دے دیں گے بچے کو پابند کر دیں گے آپ یہ اس کا